وزیر خزانہ ایس حاق ڈار کی ملک ڈیفالٹ ہونے کی ترتید پاکستان کیوں ڈیفالٹ کرے گا؟ ایس حاق ڈار کا ملک ڈیفالٹ ہونے کی گردان کرنے والوں سے سوال کراچی میں سٹاک ایکچینج میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے ثابت کر سکتا ہوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا پاکستان کے ڈیفالٹ کارونہ رونے والے کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ مشکل حالات ضرور ہیں مگر ڈیفالٹ کا خطرہ بالکل نہیں سنگین مسائل ہیں لیکن ہمیں ان کا حل نکالنا ہے and we must ensure کہ پاکستان کو سب آگے لے کے چلیں پاکستان آگے جا سکتا ہے اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا ہم میں ہوں نہ ہوں آپ ہو نہ ہوں پاکستان ہے بیوٹیفل فیوچر اور اگر ہم مل کے انشاءاللہ ابھی بھی کریں گے پھر پھر شروع ہو گیا ایک ریٹورک کہ یہ بانڈ پہ نہیں ہوگا اچھا جی بانڈ پہ نہیں ہوگا اس پہ سویوکولیشن چھوڑ ہوگی بابانڈ پہ ہو گیا اب ابھی پھر وہ جو سوڈو انٹیلیکشلز ہیں they keep coming وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اس نہج پہ لانے والے ہیں let be conscious آپ ان کی بات بات سنیں آپ disseminate کریں information کہ پاکستان انشاءاللہ default نہیں کرے گا I can take anybody into any discussion کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہے انشاءاللہ پاکستان default نہیں کرے گا اور وفاقی وزیر خزانہ ساگڑا نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کا default ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان default نہیں کرے گا یہ ماضی کا پاکستان نہیں ہے کیونکہ default کر جائے گا وفاقی وزیر خزانہ اساگڑا نے stock exchange سے تقریب کرتے ہوئے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے یہ ساری باتیں کی ہیں اسے پہ بات کریں گے ہمیں جائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے راخنما ندیم قریشی نے بہت مشکور ہیں سر آپ کے قیمتی وقت کے کیا کہیں گے وفاقی وزیر خزانہ اساگڑا نے stock exchange کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دو چوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان default نہیں کرے گا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر بات اساگڑا کے غصے چلانے شور بچانے اور ان تمام چیزوں کا الزام صرف اپولیشن پر دھردے سے ٹھیک ہوتی تو میں سمجھتا ہوں اساگڑا سب ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی شخص یہ نہیں چاہتا جو پاکستان سے پیار کرتا ہے کہ خدا رہ خاص تھا پاکستان default کرے لیکن اساگڑا سب اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ جو سیکٹر و پنٹینرز مختلف import item کے کراچی پورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں یہ جو چھوٹا ٹیٹر اور ایون بڑے importer بھی لسیز گھلوانے سے قاسر ہیں مارکٹ میں ڈالر آویلیبل نہیں ہے پاکستان کی stock exchange روز نیچے گر رہی ہے لوگوں کا اربوں روپے کا سرمایہ ڈوب رہا ہے پاکستان کی پاکستان میں live saving drugs available نہیں ہیں پاکستان میں different chemicals different by products جو بالخصوص میں سویہ بین کا ذکر ضرور کروں گا چونکہ پورٹی نسٹری کے لوگوں کے لئے ساتھ دابطے میں ہیں آپ آج صرف پورٹی میٹ کا ریٹ معلوم کریں تو یہ باتیں کرنے سے ملک آگے نہیں جائے گا آج سے نو ماہ پہلے جہاں ملک کھڑا تھا انہوں نے صرف نو ماہ کی قلیل مدد میں اپنے شوق کی بھیٹ اس کو جڑا دیا اور پورے ملک کا یہ حال ہے کہ آپ چھوٹے تاجت سے پوچھیں آپ مضدور سے پوچھیں آپ تنخواہ دار طبقے سے پوچھیں آپ کسان سے پوچھیں ہر شخص کے جھولی پھیلی ہوئی ہے اور ان کے لئے بدعائیں ہیں میں نے دار سب کو سنائے ان کا رویہ ان کا غصہ ان کے چیرے کے تاثرات دیکھیں جیسے یہ غزانہ خاصتہ کسی دشمن ملک پر حملہ آورو یہ اس طرح سے چلانے سے اس طرح سے شور مچانے سے اس طرح سے جذباتی باتیں کرنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوتے ملک ٹھیک ہوتے ہیں ملک کو ترجیح نمبر ون دینے سے پرائیٹی نمبر ون کرنے سے ہی ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے ندیم قریشی صاحب قطعہ کلامی کی معذرت آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں ماضی کا قصہ آج بھی وزیر خزانہ نے بھی چھیڑا اور شہباز شریف صاحب بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ ملک میں جتنا قرضہ لیا گیا اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں لیا گیا بارال ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا حال کا اس سے اتنا گہرہ تعلق نہیں ہے حال کا مستقبل سے بڑا گہرہ تعلق ہے آپ لوگوں کو اسمبلی میں بلانے کی بات کی جا رہی ہے کیا ہوائیں ہیں کیا آپ لوگوں کے درمیان گفتگو ہے اس بات میں میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ اسمبلیز عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہی ہوں اس وقت پر جس وقت میں ایک چلتی حکومت کو ایک ایسی حکومت کو جس کو دوہزار اٹھارہ میں لوگوں نے منتخب کیا ہو اور یہ تیرہ جماعتیں یہ رونا روتی رہی ہو کہ یہ تو جالی تہابات ہے یہ تو اسمبلیز جالی ہیں پھر انہیں اسمبلیز میں کچھ لوگوں کو خرید کر ان کے ضمیر خرید کے اپنے ساتھ جوڑ کر ایک بھانمتی کا جو کنبہ اکھٹا کیا گیا میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ اسمبلیز عوام کی توقعوں پر پورا اتر سکیں گی اور پھر نو ماہ میں آپ نے دیکھا ہر آنے والا دن پاکستان کو پیچھے لے کر جا رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہے ایساق ڈار صاحب اگر میں وہاں موجود ہوتا تو میں ان کو مفتا اسمائل سے اپنی سٹیٹمنٹس دکھاتا میں ڈان میں لکھے جانے والا مفتا اسمائل کا کالم ان کو پیش کرتا کہ دیکھیں یہ آپ کے وہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں جو دو ماہ پہلے آپ کی یہاں جو دبنگ آمد تھی لندن سے جب آپ نے فرمایا تھا کہ جی دار آ گیا اور ڈالر ڈر گیا اب یہ ڈالر کنٹرول میں کیوں نہیں ہے تو یہ تو مفتا اسمائل سے میں نے اس قوم کو سب کچھ بتایا ہے آپ پہلے صرف قوم کو بھاشن دینے کی بجائے اپنے ذاتی دوست کو اپنے ساتھی کو اپنے ایک بڑے اہم تی میمبر کو جو نواز شریف اور شہباز شریف کے بڑے قریب ہیں مفتا اسمائل ان کو قائل کر لیں اور بجائے باتیں کرنے کے بجائے پریس کانفرسے سے کام چلانے کے یہ پہلی میں نے کومنٹ دیکھی ہے پچھلے چالی سال میں جو پریکٹیکلی ڈیلور کرنے کی بجائے ندیم صاحب پریکٹیکلی اگر چیزیں کرنے کی بات ہے تو یہ جو اسمبلی میں جانے کا معاملہ ہے اس کا معیشرت سے بڑا گہرا تعلق ہے آپ کو ایسی شرائط کا سامنا ہے کہ سیاسی استحکام بھی ضروری ہے کیا چیمگوئی ہیں پارٹی میں دیکھیں سیاسی استحکام کا صرف ایک حل ہے کہ پاکستان میں جلد جلد ایک شفاف انتخابات ہو جائے سیاسی استحکام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کر ملکہ دیوالیا کر دیں یہ پاکستان کے تاجر کو پاکستان کے ٹیٹر کو پاکستان کے کاشکار کو پاکستان کے عام آزمی کو مہنڈائی کی بھشی کے حوالے کر دیں اس قدر لا قانونیت ہے کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے کہ سویہ بین انہوں نے کیوں اس تک کی ہوئی ہے کراچی پورٹ میں جو پاکستان کے جو جو خردنی آئل کی ضرورت ہے جو پاکستان میں پورٹی فیل کے کے لیے جو ایک بڑا اہم پروڈکٹ ہے اس کو جو روکا گیا کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے بھی کیوں یہ پولیسیز بنانے ہیں اگر انہی اسمبلیز میں ہم نے بیٹھنا تھا تو ہمیں یہ پچھلے نو ماہ پاکستان کی عوام سے رجوع کرنے کی کی ضرورت تھی کتنی قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں ہماری سیاتھی ستکل میں عمران خان صاحب خود زخمی ہوئے ہیں اللہ نے ان کو نئی زندگی دی ہے پاکستان کے لوگوں نے ان کو جس طرح سے پذیرائی دیا اور پھر سترہ جولائی کو اور سولہ ستوبر کے بائی الیکشن ہوئے ہیں وہاں پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کے ذریعے بھی کہا ہے کہ ہم اس حکومت کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور میں ان کی منت کروں گا ڈار صاحب کی خدا کے لیے اس قوم کی جان چھوڑ دیں اپنے شوق کی بیٹھنا اس ملک کو چڑھائے اقتدار کے بغیر آپ سب لوگ بیمار تھے ہم آپ کی تصاویر دیکھا کرتے ہیں وینٹی لیٹر پہ ہسپٹل کے بیٹھ پہ شہباز شریف کی آپ کی شرجیل میمن کی آتے زرداری کی آج آپ سب لوگ ہٹے کٹے اچھلتے کوتے کبھی دیرونے ملک ہے کبھی اس ملک کے مختلف حصوں میں موج بستی کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے پاکستان کے حالات بہتر ہے پاکستان کا عام آدمی آپ سے کچھن کرتا ہے سیونٹی سیون رکنی کیابنٹ بنا کر آپ غریب کا مزاگ اڑا رہے ہیں ابھی یہ کم آئے گی یہ بجری کے بل بجری کے بل بموں کی طرح لوگوں کے گھروں پر گیریں گے پاکستان کا عام آدمی جس قدر اس نوع میں پریشان ہوئے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی اور یہ ملبے عمران خان پر ڈالنے سے ان کی باز نہیں بنے گی لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان نے انہیں ہیلس کارڈ دیا تھا دس لاکھ ربے کا ہیلس کور دیا تھا لوگوں کو معلوم ہے عمران خان نے احساس پروگرام کے ذریعے معاشرے کے مختلف محروم طبقوں کو اپنے ساتھ ٹیکس کیا اور ان کو نارمل زندگی گزارنے کا موقع پر آم کیا لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان نے ہر صورت اس ملک میں جو انفرسٹرکشن تھا جو یہاں جو آبی زخائر تھے ان میں لوگوں کو سپورٹ کیا اور آبی زخائر بنانے کے کام کا غاز کیا لوگوں کو معلوم ہے کہ کوویڈ میں عمران خان ان کے ساتھ کھڑا عمران خان کی حکومت کھڑی رہی آج یہ جو باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگوں کو یہ بحشن دے رہے ہیں کوئی شخص ان کا یقین نہیں کرے گا یقین کرے گراؤنڈ پہ موجود جب چھوٹا ایمپورٹر یہاں پاکستان تو انہوں نے یہ چالیس سال اتتادار میں رہے ہیں انہوں نے چالیس سال اس ملک کو دنیا کے لیے ایک منڈی بنایا ہے ایکسپورٹس کا تو پلان نہیں تھا ان کا پلان تھا پاکستان ایمپورٹ کرے گا ہم کمیشنز لیں گے دنیا کی منڈیوں سے ہم سارے بزنس سٹیٹ کا ہم کمیشن ایجنٹ ہیں بروکرز ہیں تو ان بروکرز نے اس ملک کو جب منڈی بنا دیا دنیا کے لیے کہ یہاں صرف ایمپورٹ ہوگیا اب وہ ایمپورٹ ہو نہیں پاری ڈاللر نہ ملنے کی وجہ سے ابھی الزام دے رہے ہیں ان لوگوں کو ان کے سیاسی محارفین ہیں تو ان کو کس نے کہا تھا کہ چلتی حکومت کو گرائیں یہ ہمیں پروسیس پورا کرنے سے اپنی مدد پوری کرنے سے پانکستان کی عوام فیصلہ کرتی اور میں سمجھتا ہوں اور میں سچ نیوز کے توسط سے یہ ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا مولکہ عام آدمی اور غریب طبقہ شدید متاثر ہو رکھا ہے اس حکومت کے آجانے کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما ندیم قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ